اردو کی بک کا لیکچر نمبر ٹو پڑھیں گے دیئر سٹوڈنٹس ہم آج لیکچر نمبر ٹو میں حمد کی ریڈنگ کریں گے تو ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ حمد کہتے کسے ہیں حمد بیٹا ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں تو چلیں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں حمد چان اور سورج کس نے بنائے چان اور سورج کس نے بنائے پھل اور میوے کس نے اگائے پھل اور میوے کس نے اگائے یا رب تو نے یا رب تو نے رزق ہمیں یہ کس نے دیا رزق ہمیں یہ کس نے دیا ہم پہ کرم یہ کس نے کیا ہم پہ کرم یہ کس نے کیا یا رب تو نے یا رب تو نے یا رب تو نے دل کا چین یہ بخشا کس نے سچے دین پہ رکھا کس نے یا رب تو نے یا رب تو نے دل کا چین یہ بخشا کس نے سچے دین پہ رکھا کس نے یا رب تو نے یا رب تو نے یا رب تو نے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہیں اسی بلکل اسی طرح اس حمد میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی تعریف بیان کی گئی ہے ان کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جیسے ہمارے پہلے بند میں ہیں کہ چاند اور سورج کس نے بنائے پھل اور میوے کس نے اگائے تو اس دنیا میں بیٹا پھل طرح طرح کے پھل ہیں میوہ جات ہیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں جسے ہماری صحت اچھی ہوتی ہے چاند سورج ستارے دریا پہاڑ ہر چیز کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے بنائی ہے اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالی نے بنائی ہے اسی طرح ہمیں رزق دینے والا کون ہے ہمیں یہ جو نعمتیں دی ہیں ہمیں کھانے کو طرح طرح کی چیزیں دی ہیں وہ تمام اللہ تعالی نے انسانوں کے لئے بنائی ہیں انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے کچھ نعمتیں اللہ تعالی نے زمین کے اوپر رکھی ہیں کچھ نعمتیں اور جو ہے وہ اللہ تعالی نے زمین کے نیچے دبا دی ہیں کہ جن کو کھوج کر جن کو تلاش کر کے ہم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے دلوں میں اتمنان ہے ہم سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں یہ تمام اللہ تعالی نے ہی ہمیں بخشا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے بیٹا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہو گئے بلکہ یہ بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے فرض کرے اللہ تعالی ہمیں کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے اگر ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کسی یہودی کے کسی عیسائی کے یا کسی ہندو کے گھر میں پیدا نہیں کیا بلکہ ہمیں ایک مسلمان خاندان میں پیدا کیا اور ہم اعظم مسلم پیدا ہوئے تو یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا یہ تمام عطا کردہ نعمتیں اللہ تعالی کی ہیں چلیں ایک مرتبہ ریڈنگ دوبارہ سے کر لیتے ہیں ہمت چاند اور سورج کس نے بنائے پھل اور میوے کس نے اگائے یا رب تُو نے یا رب تُو نے رزق ہمیں یہ کس نے دیا ہم پہ کرم یہ کس نے کیا یا رب تُو نے یا رب تُو نے دل کا چین یہ بخشا کس نے سچے دین پہ رکھا کس نے یا رب تُو نے یا رب تُو نے جی تو ڈیر سٹوڈنٹس ہمارا آج کا سبق لیکچر نمبر ٹو حمد مکمل ہوا انشاءاللہ کل اس کے الفاظ معنی اور مشکی سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی